اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے ساتھ میں ذکر کریں گے لائلت القدر کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا ڈکری کرتا ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے حضر انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایسا مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جس نے اس رات کا احترام نہیں کیا اس کا فائدہ نہیں اٹھایا وہ تمام اچھی نعمتوں سے دور ہو گیا تو پتائے چلا اس رات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے اور اللہ کے دیہ ہوئے نعمتوں کا مستحق ہونا چاہیے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کم نصیب ہی ہوگا جو اس رات کو اتنے فائدے نہیں اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی لیلت القدر کی رات میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال کتنی آنے والے سال میں کتنی بارش ہوگی کس کا کتنا رزق ہوگا کون پیدا ہوگا اور کون انتقال کرے گا یہ سب لوحے محفوظ سے پہلے آسمان پر اتار دیا جاتا ہے تو آنے والے پورے سال میں کیا ہونے والا ہے کس کے ساتھ کیا پیش آئے گا یہ سب لوحے محفوظ سے پہلے آسمان پر لا دیا جاتا ہے اس لئے یہ وہ رات ہے جو فیصلے والی رات ہے ہمیں چاہیے عبادت ریاضت اور نماز میں اس رات کو گزاریں اور اللہ کے نعمتوں کے مستحق ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ